راستے میں ایسی جی صاحب بتا رہے تھے کہ ڈرگز کی بیماری یہاں پہ نہیں ہے اگر سرپنج سائیبان اور ڈی ڈی سی میمبر مانتی ہے تو آج ہم اس پنچائت کو ڈرگز پری ڈکلیئر کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایسی سپی صاحب کی بھی ہمیں رضا مندی چاہیے اگر ایسا ہے اور یہاں پہ بچے نشے سے دور ہیں اور نشے کی تجارت میں نہیں ہیں تو پھر میں یہ مانتا ہوں کہ اس ایریا کو ہم ڈرگز پری ڈکلیئر کریں اور اس کے کچھ جو سپیشل بینک کے ان دشکنوں کے ساتھ کسی بھی ترکے کی راستہ رکھے گا وہ کاروائی کی جائے گی جو سکت ہی نہیں ہوگی لیکن رول آف لاؤ کو اسٹیبلیس کرے گی مجھے گلت کام کرے گا اس کو بخشاہ بڑا ضرور دراز ہے مجھے نہیں لگتا ضرور دراز ہے ہمارے پنچائت کے میمبر آپ سب کا دنیوار جو پیار آپ نے دکھایا آپ نے کہا بڑا ضرور دراز ہے مجھے نہیں لگتا ضرور دراز ہے سڑک تھوڑی ڈکلی ہے میں اسے سپی صاحب کا دنیوار جی دیتا ہوں کہ ان کو تھوڑا کچھو سا ہیلتھ کا لیکن اس کے باغنود وہ آئے شروعات کروں گا جو اسے سپی صاحب نے کہا پیس اور ڈیویلپمنٹ ساتھ ہی چلتی ہے پیس نہیں ہوگا ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگی ڈوڈا نے یہ بات دیکھی ہے پچھلے بہت سالوں میں میں اور اسے سپی صاحب اکثر آپس میں ڈسکس کرتے تھے شاید ہم نے تین چار بار ہی پروگرام بنایا اور اسے سپی صاحب کی بڑی انسسٹنس تھی کہ شہزان میں جانا ہی جانا ہے آپ نے میں ہم کا شکریہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے لے کے آئے جو باتیں انہوں نے کہی یہاں پہ کچھ بزرگ بھی ہیں کچھ نوجوان بھی ہیں ماتا پیتا بھی ہوں گے جو بیٹھے ہیں اور جو نہیں بھی بیٹھے ہیں ایک بار تو بڑی کلیر ہے کوئی بھی بیقتی گلت کام کرے گا اس کو بکشا نہیں دے اور اس کے اوپر اگر وہ دیش کہ ان دشمنوں کے ساتھ کسی بھی ترقے کی رافتہ رکھے گا وہ کاروائی کی جائے گی جو سکت ہی نہیں ہوگی لیکن رول آف لاؤ کو اسٹیبلش کرے گی مجھے راستے میں ایسی دی صاحب بتا رہے تھے کہ درگز کی بیماری یہاں پہ نہیں ہے اگر سرپنج ساہبان اور ڈی ڈی سی میمبر مانتی ہے تو آج ہم اس پنچائت کو ڈرگز پری ڈکلیئر کر سکتے ہیں لیکن اس میں اس اس پی ساتھ کی بھی ہمیں رضا مندی چاہیے اگر ایسا ہے اور یہاں پہ بچے نشے سے دور ہیں اور نشے کی تجارت میں نہیں ہیں تو پھر میں یہ مانتا ہوں کہ اس ایریا کو ہم ڈرگز پری ڈکلیئر کریں اور اس کے کچھ جو سپیشل بینیفیٹس ہوں گے جو دیئے جانے چاہیے وہ ہم یہاں پہ پہنچائیں گے تو ایسی دی صاحب آپ دیکھ کے ساتھ پنچوں کا ایک وہ لے لی جائے گا ریزولیشن دوبارہ سے انپوٹس بھی لے لیں گے ان سے سڑکوں کی بات آپ میں سے سب نے کہی میں بھی یہ مانتا ہوں کہ جب سڑک پوائنٹی ہے تب ہی ترقی پوائنٹی ہے کچھ یہاں تک پوائنٹا ہوئے میں نے دیکھا پی ایم جی ایس پائی پی ڈی 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 کی سڑک انگلہ پارٹس میں بنی ہوئی ہے کچھ جگہ ایمیڈیٹ ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے ایکسین پی ڈی 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 یہی پہ ہیں ایکسین پی ایم جی ایس پائی سے میں نے راستے میں بھی بات کی ان کے ای ڈی 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 ساتھ ہیں یہاں پہ اس پہ ایمیڈیٹ کاروائی ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے ایک ڈیڈ مہینے میں جو بھی اس کی ایمپروومنٹ میں کام کرنا ہے وہ ضرور کیا جائے گا مادم آپ نے پانی کی بات کی ای ڈی 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 ہیں یہاں پہ جی ڈی 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 کی سکیم اور ہر گھر نل سے جل یہ سجائی ہے اور یہ سجائی بنے گی ہمیں یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس سال ازادی کے دن سے پہلے یہ سارے کی ساری چیزیں ایچیف کرنی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ بھی لوگ ٹیڈر میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہاں وہاں ہم انشور کریں گے کام ختم کرنے کا نا کے پر سکیمیں لگیں گی بڑھ ہر گھر ایک ٹیپ کا کنیکشن بھی دیا جائے گا لیکن آپ لوگوں کے ثروب سرپنج سائبان کے ثروب یہ ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ٹیکس دینا پڑی پانی کا ٹیکس پدلی کا قرائے اور جو آپ کی پراپرٹیز ہیں پائپ لائن بنتی ہے تو وہ آپ کی پراپرٹی کسی افسر کی پراپرٹی سر پچھلے سال سب سے زیادہ ٹیکس اس پانچائت سے گیا ہے بڑی اچھی بات ہے اگر آپ نے دیئے ڈسٹک میں نمبر ایک پہ ہوگی ہماری پانچائت جتنی پانچائتیں جتنا بہتر ٹیکس دیں گی اتنا ان کو ڈیویلپمنٹ بھی ہوگا ایک اس آر کا بھی فنڈامنٹل تھا جو مجھے لگا پانچائتوں نے کیا نہیں جس پہ کام آپ کے پاس رسورسز ہیں آپ کے پاس پتھر ہیں آپ کے پاس مٹی ہے آپ لوگوں کے پاس جب سڑکے بنتی تھی دوہت ساری چیزیں نکلتی تھی اس میں بھی ہمارے لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کیا پانچائت کے ڈیویلپمنٹ کے لئے میری آر سب لوگوں سے یہ گزارش رہے گی خاص کر جو پبلک ریپرزنٹیٹرز ہیں چاہے وہ پنچ ہیں چاہے وہ سرپنچ ہیں چاہے وہ بی ڈی سی ہیں یا بی ڈی سی میمبر ہیں جب بھی آپ آپ اپنا پلان بنائیں جب بھی آپ اپنے جو سرکار نے آپ کے ہاتھ میں پیسے دیئے ہیں پلاننگ کے لئے ڈیویلپمنٹ کے لئے آپ ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں ہم نے ایک ریکویسٹ کی ہے کوئی بھی پنچائے دو لاکھ سے نیٹے کا بہت ہم ایک سیپٹ نہیں کر رہے میری ڈی ڈی سی میڈم سے بھی یہ ریکویسٹ رہے گی کوشش کریں پانچ لاکھ سے نیٹے کا کام بات دیں آپ کے پاس ستر لاکھ بارہ ہی کام کریں لیکن وہ کام کریں جو رہے جو دیکھیں جنرلی جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹ آتی ہے ڈنگے کی آتی ہے پروٹیکشن ورک کی آتی ہے نرے گا کے کاموں میں ڈالی ہے ابھی میں آپ سے ہوئے دیکھ رہا تھا ایک ٹینک بنایا ہے نرے گا ایسی چیزیں بنائیں گے فائدہ ہوگا نہیں تو ڈنگے تو ہر سال نکل جاتا اور اب تو آپ کو پتا ہے نممس پہ حاضری لگے گی جو آدمی نرے گا میں کام کرے گا اس کو پریزنٹ ہونا پڑے گا تب ہی اس کو پیسے دیے جائیں گے اس کے علاوہ میری آپ لوگوں سے یہ بھی وزارش رہے گی کہ کسی بھی علاقے کی ترقی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہاں کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں شکایتیں بہت ساری ہیں ہونی بھی چاہیے جہاں پہ ہم غلط ہیں لیکن کئی جگہوں پہ آپ کو اس چیز کی بھی کہیں نہ کہیں میں کہوں گا تاریف کرنی چاہیے کہ بہت سارے ایمپلائیز ڈیڈی کےٹڈ طریقے سے کام کر رہے گا تب ہی یہ سسٹم یہ معاشرہ چل رہا ہے آج بھی جو ٹیچرز باہر سے آتے ہیں وہ سکولوں میں ڈیوٹی دے گی ہیں دو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے سیو صاحب آپ کو ان کا دیکھنا پڑے گا جو کام نہیں کرے گا وہ گھر بیٹھے نئے لوگوں کو لائیں گے ہمارے پاس بڑی دنیا ہے جو ویٹ کر دیئے نوکری کو سیلف ایمپلائیمنٹ کو لے کے ان پنچائتوں میں لوگ آگے نہیں آتے ہیں میں ابھی راستے میں پوچھ رہا تھا فلیل سے کی کیا فصل اگائی جاتی ہے خالسٹک پلان جس کے بارے میں ابھی شیفرس بندری افسد میں بات کی آنے والے دنوں میں ہر پنچائت میں تین دن کا پروگرام کیا جائے گا جس میں ایگرو سے سارے لوگ جڑیں گے یہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گاؤں میں کیا تھی زچی ہے سوائل کا کیا یوتلائیزیشن ہو سکتا ہے پانی کم ہے زیادہ ہے کونسی فصل ہوگانی چاہیے یہاں پہ اگر برق پڑتی ہے تو سیب ایک بڑے اچھا کراپ ہو سکتا ہے جو آپ کو اچھے پیسے دلا سکتا ہے آپ کو اپنے کراپنگ پیٹن چینج کرنے پڑے گی آپ کو اپنی ترقی کے لیے خود محنت کرنے پڑے سرکار آپ کو وہ ہر چیز پروائیڈ کرے گی جس کو ہم کہتے ہیں کہ نائبلنگ انواریمنٹ ایک ایسا ماحول جس میں آپ جب کام کریں تو اس کے بیکسیمم بینیفٹس آپ کے پاس میں نے بہت ساری جگہوں میں دیکھا پنسیتے کیا کرتی ہیں پبلک پرپس کی چیزیں اپنے انڈیویڈیل بینیفیشریز کو دیتی ہیں ریپیہ کر کے ایسا مت کریں ہم نے ریکووریڈ انیشیئٹ کر دی ہیں یہ نہ ہو کہ جو سرکار چیز دی رہی ہے آپ مفاد کے لیے کسی ایک پرٹیکولر دھر میں لگ جائے پھر ہم ریکووری کریں گے میری آپ سب سے یہی گزارش رہے گی جو پلانز بنا رہے ہیں جو کام آپ پرکوز کر رہے ہیں گاؤں میں سب لوگوں کو بلائیے بٹھائیے ان سے ڈسکس کریے ہم نے جو داس طریقے کو ڈی پی ڈی پی کے لیے لوگوں کو بلائیا بہت ساری پنچائتوں میں لوگ نہیں آئے تھے یہاں پہ آئے تھے سرپنج جی کہا ہے سرپنج صاحب سرپنج صاحب کہا ہے بلائیے ذرا سرپنج جی وہ چلے گی اچھا وہ چلے گی کیوں یہ سرپنج چلی یہ بتائیے ڈی پی ڈی پی جو دس کو ہی تھی اس میں لوگ تھے اس میں تھے کتنے لوگ تھے سو ایک تھے کیا پلان کیا سر جو کچھ کام جکاپ کرنے تھے اس میں کیا ٹکاپ کتنے دنگیں نہیں دنگیں نہیں دنگیں نہیں یہاں پہ یہاں پہ جو میجر دو شکایتے تھی ایک سی او صاحب ہے سی ایمو صاحب کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ نہیں آیا ایمبولنس اور ہیلپ کا مجھے یاد کرا دنا وہ لسکے دیں گے سی او صاحب آپ کی ایڈوکیشن کا دیکھ لی گئے جو ہم نے کلسٹر اپروچ بھولیا اگر اس سکول سے آدھے کلومیٹر پہ ایک تیچر ہے وہ اس سکول میں آکے بھی پڑھا سکتا ہے ادھر ہم پڑھا سکتا ہے یہ والے بچے لیدر سے جا کے ادھر جا سکتے تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی انسٹیٹیشنز کو ڈائنمک بنانا ہے اور دیکھنا ہے کہ بیس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے جہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں وہاں پہ ٹیچرز لانے کی کوشش کی جائے گی لیکن ٹیچر دس سے چار کے ٹائننگ میں یا نو سے تین کے ٹائننگ میں صرف ایک کلاس پڑھائے گا ایسا نہیں ڈاکٹرز کریں گے کہ آپ لوگوں کے جو سکیمز ہیں جو فسیلیٹیز ہیں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ چلے اچھے طریقے سے چلے پنچائتوں کا یہ فرض بنتا ہے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے اگر کوئی چیز نہیں چل رہی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں رپورٹ کریں آنگنوڑی سینٹر چل رہے ہیں آپ کے کہاں پہ ہے ادھر آنگنوڑی سینٹر کتنے بچے ہیں بچے ہیں آتے کتنے ہیں آنگنوڑی ورکرز مادم نئی ڈیوٹی دہنی ہیں اپنے اس محیم چلائیے ہیں کہ اگر یہ نئی ڈیوٹی دہنگی تو یہ نوپنی چھوڑ دیں نئے لوگوں کو لائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ آنگنوڑی سینٹرز کی ورکرز اسنی پریشان ہوگی کہ ان میں سے کوئی چیز بائی نے چھوڑی دی کیونکہ وہ کو کام نہیں کرنا چاہتا ہوں اور میں کسی کو کام کے مینا تنخان نہیں دی جانے جب میں میرے ایسیس پی اتنے دور سے آکے یہاں پہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں تو باقی لوگوں کو کیا پریشانی ہے آنگنوڑی سینٹرز جو تمہارے لوگ کے ٹینڈنس نہیں لگا رہے آپ کو تنخان نہیں دی جائے یہ انشور کریے تاریک جو لوگ آپ کے رہے ہیں یہاں پہ چیلنج فیزیکلی چیلنج ہیں یا اولید پینچن ہیں آپ ایک کیمپ کا انشور کریے سی امو سے بات کر کے کیونکہ دور ہے بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں ڈفیکل ٹرین ہے یہاں پہ پہنچنے کی ضرورت آپ ایک دن فکس کروائیے اور اگر ان سب لوگوں کا یہی پہ ہو سکتا ہے تو وہ کروالیجئے نہیں تو بورڈ میں کسی دن سپیشل ڈیٹ فکس کر کے ان لوگوں کو بتائیے یہ ادھر آجائے بورڈ کا جو ہے آپ کال کر کے بولیں گے وہاں ٹائپ کر کے ٹرین یہ ہلک آپ ادھرہ کریں گے آپ کے لیکن دیکھیں میڈیکل بورڈ میڈیکل کالے سے اٹھ کے نہیں آ پائے گا اگر جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر جن کو انہوں نے آخرائز کیا وہ کر سکیں گے تو وہ یہیں پہ کراؤ ایک بڑا کیمپ لگا دو وہ کروا دیں گے اس میں کتنا ایک ڈاکٹر چاہیے دو لوگ چاہیے سر اس میں سزان کا پیٹرا تھی جو اپنے مجھ سے شیئر کی اسے مجھے دو ہی اپلیکیشن لگی ابھی دائیں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اپلیکیشن کتنا ہوگی مدربائی کو اس کا دن نہیں اگر تو تمہارے پاس کچاس سو لوگ ہیں جن کو کر کے ایک دن میں ستم کرو تو کریں اگلے ایک مہینے میں سٹکے تیار ہو جائیں مہینے لان درمان میں ماتا بہت دیو یونیورسٹی سے لگ بگ سو بچوں پہ شروع بار میں میری بات ہو چکی ہے اس مہینے یا اگلے مہینے یہ ہمارا پہلا ایک پہلا بہار کے بچوں آپ نے کہا بذر بذر میرے جن کے بڑا خرید میں بات کرتا رہ ہوں لیکن ان علاقوں کی خوب سکتے اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہو دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت نظارہ سامنے دکھتا ہے لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ توریزم ایک ایسی انڈسٹری جس میں ایک داؤ نہیں بھیج سکتے جو آدمی آئے گا وہ ایک دن لاز رحمان بیٹھے گا اگلے دن پوچھے گا کہن ہے تو اس کو ہم کیا دے رہے ہیں دیسہ پیدل چلنے کے لیے چند بچے تیار ہوں گے کڑھ ہماری پرائیٹی ہیں ہم کوشش کریں گے میں نے ایکسیان سا بھی کہ ہماری جو سڑکے رکھیے صرف میری گزارش آپ سے لوگوں سے پبلک ریپرزنٹیٹیو سے یہ ہے کہ آج کی جو سکیمیں ہیں جیئے وہ نبات کی ہیں جیئے وہ پی ایم جی ایس وائی کی ہیں زمین آپ کو دے ہی پڑے گی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب زمین ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے دیکھ آپ دس مرلے زمین ہے اس میں دو مرلے جاری ہے تو آٹھ مرلے کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دو مرلے آپ کے لئے نفتان نہیں ہے لیکن بہت ساری سکیموں میں میں نے دیکھا چند لوگ اپنی دو تین مرلے کی وجہ سے سکیموں کو روک دیتے ہیں زمین کے لئے سڑکوں کے کام روکو کے تو ہمیں بند کرنے پڑے اور سڑک نہیں آئے گی نہ ٹیچر آئے گا نہ ڈاکٹر آئے گا آنا نہیں چاہتا آپ کے اپنے بچے جو یہاں پڑے ہیں روی سیٹیفکیٹ لیا نوکری لیا جمہوں میں کام کر لیا ان کو پوچھئے وہ نہیں آنا چاہیے میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش رہے گی جب تک ہم اور آپ مل کے ترقی کے لئے کام نہیں کریں جب تک کوئی بھی علاقہ ترقی نہیں کر سکتا بنچائتی راج انسٹیوشن کے جتنے بھی حصے ہیں چاہے وہ بنچائتے ہیں چاہے gyda بجلی بجلی جو آپ نے بات کی ہمیں کچھ ایشوز ہیں لکڑی کے پول بھی ہیں کانٹے دار تاروں کا آپ نے جو بتایا دولت رام جی یہی ہے آپ کے اپنے ہیں لوکل ہیں ان کو میں بولوں گا یہ ایک دیٹیل بنا رہے ہیں آر ڈی ایسے سکیم میں میکسیمم کلیرنس ہو جائے گی کچھ ہم اپنی طرف سے بھی بنا رہے ہیں سکیم میں تھوڑا سا وقت لگے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا برسوں کے بگڑے ہیں ایک دن میں کہاں ستریں گے چیزوں کو صدارنے میں ٹائم لگے گا لیکن کوشش جاری رہنی چاہیے میرے سے پہلے والوں نے بھی کی میں بھی کر رہا ہوں میرے بعد والے بھی کریں اور ایک دن ضرور جیسے میں ہر جگہ لکھتا ہوں عدود ڈوڑا دکھے گا پڑائی بہت ضروری ہے بیس بہت ضروری ہے آپس میں بھائی چارہ بہت ضروری ہے ایک دوسرے کو کرکسائز کرنا اچھی بات ہے لیکن اس حد تک جس حد تک آپ اپنے حدود کے اندر رہ کے بات کریں سرکاری ملازم دور سے آتے ہیں کوشش کریں ان کے لیے ایک انیبلنگ انوارمنٹ بنائیں وہ سکتا اس کو رہنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے بھاگ رہا ہے وہ سکتا اس کو بیٹھنے کی جگہ ہے تھوڑا تک کوشش کریں اس کو اکومنڈیٹ کریں ہم اپنی طرف سے پوری سکتی رہیں گے کہ وہ ڈیوٹی دیں لیکن میری آپ لوگوں سے بھی یہ مزارش ہے کہ آپ بھی ان کی تھوڑی مدد کریں کیونکہ کئی جگہوں سے ٹیچرز آتی ہیں کئی جگہوں سے لوگ آتے ہیں دون سے آپ پر پھر ان کو رات کو سونے کے جگہ نہیں ملے گی گاری بھی نہیں ملے گی اس چڑک پر رات کو چلتے ہوئے ڈھڑے گا بھی آپ کوشش کریں آپ سب لوگ بیسٹ کریں جے جیم کی سکیمیں نبار کی سکیمیں یہ سب آپ کے لیے ہیں اور یہ ہوں گی نرے گا میں یہ کہاں گا کہ آپ لوگ سمجھ لیں جو کام کرے گا اسی کو پیسے لیں نرے گا والا وہ سسٹم کہ مجھے سو دن کا روزگار ملنے میں کام کروں نہیں کروں وہ نہیں ہوگا سرپنج صاحبات کرے کر کے یہ بات بتائیں این ایم ایم ایس این ایم ایس ایس ہے کیا ہے این ایم ایم ایس اس کے اوپر جو حاضری ہے وہ لگے گی لگے گی اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ کریں گے کریں گے جیسے کی بریار صاحب نے کہا جو غلط کرے گا وہ ریکووری بھی دے گا اور نوکلی سے نہیں جائے گا آپ لوگ ایک بات سمجھ کے رکھئے یہ جو نیا جمہو کشمیڈ ہے یہ جو آج کا سسٹم ہے اس میں غلط کے لیے کوئی ہے آپ صحیح کام کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ آپ غلط کام کہیں گے نہ ہی ہم کریں گے نہ ہی ہونے دیں گے آپ کی ترقی تب ہی ہو سکتی ہے جب صحیح کام ہو صحیح پیسے لگیں صحیح لوگوں کے لیے لگیں اگر کسی کو لگتا ہے کوئی سوچے گا کہ میں گھر بیٹھا رہوں گا اور مجھے پیسے ملیں گے سرکار کے وہ نہیں ہوگا آپ کا راشنکار جو صحیح ہے وہ ہی ملے گا آپ کا جنگلات میں اگر آپ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس میں بتان کرنا پڑے گا ایس ایس پی صاحب نے بڑی کلیر شفتوں میں بتا دیا کوئی بھی غلط کاروائی ایسے وقتی سے جو پار بیٹھا ہے جھنڈنے کا سمپرک کرنے کی کوشش سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی پاسپورٹ نوکری ہر چیز میں پرشانی ہے ڈرکس کی تجارت کرنے والوں کے خلاف کٹھور کاروائی کی جائے گی ان کو پی ایسے لگے گا جانبنوں میں بمائن میں لگے اگر کوئی کسی طریقے کی انولمنٹ کرے گا اس کو بھی پی ایسے لگے گا ہماری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے اچھے شہریوں کی طرف ہمیں اور آپ کو مل کے ایڈنسٹریشن اور عام آدمی کو مل کے کام کرنا ہے تاکہ جیسا میڈم نے کہا کہ اگر یہ ایک بیک ورڈ بنچائد ہے تو ہم اس کو خوش نمہ خوش حال کیسے بنایں میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے ساتھ تابن کریں گے آنے والے دنوں میں جو ہولیسٹک ایگری کلچر پلان ہے اس میں بہت ساری سکیمیں ہیں جسے کسانوں کو فائدہ ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سرکار نے ڈیسائیڈ کی ہے پانچ ہزار چھے سو کروڑ پر اگلے پان سالوں میں بار سرکار نے خرچ کرنا ہے جتنا میکسیمم بینیفٹ لے سکتے ہیں ایگری کلچر میں لی بہت بہت شکریہ ڈینکیو